توقیر نے اب فیضی کو نیا پلین دے دیا ہے فیضی اس نیا پلین کو لے کر بہت ہی خوش ہے کیونکہ فیضی کو لگتا ہے کہ پرانا پلین جو ہمارا ناکام ہوا ہے یہ پلین اس سے اچھا ہے یہ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا لیکن جیسے ہی فیضی اپنی وائف کو بتاتا ہے تو اس کی وائف بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے اگر یہ کسی کو پتا چل گیا تو ہم مارے جائیں گے لیکن فیضی اپنی وائف کو منا لیتا ہے ہوں گا تم نے وہی کرنا ہے اب پلین کے مطابق یہ چل رہے ہوتے ہیں اور اس کی وائف لیلہ کو کال کر کے کہتی ہے کہ تم مجھے نہیں جانتی میں تمہیں جانتی ہوں اور تمہیں تمہاری مطلب کی بات کروں گی کہے گی کہ تم زہرہ کو جانتی ہو لیلہ آگے سے کہے گی جی ہاں میں زہرہ کو جانتی ہوں اور پھر آگے سے کہے گی کہ اگر تمہیں میں بتاؤں کہ زہرہ کہاں ہے تو تم مجھے اس کی کیا قیمت دوگی لیلہ آگے سے کہے گی تمہیں جو بھی چاہیے تم مجھے بتاؤ لیکن مجھے زہرہ کا پتہ بتا دو تو پھر یہ کہے گی کہ دو دن کا ٹائم ہے دو کروڑ روپے کا بندوبست کرو اور مجھے اس جگہ پر میں